اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء السلام علی عباد اللہ اللہ جنس طفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزرش یہ ہے اس وقت پاکستان کی عمر تقریباً بہتر سال ہیں ان بہتر سال تین مرتبہ پاکستان پر مارشاللہ کی حکومت رہی جو تیس پانچس سال رہے ہیں تو اس میں فوراٹ قسم کے جمہوریتیاں قائم ہیں ملک کے اکثر یہ تو کوئی نمائندہ پالیمنٹ میں نہیں پاتے وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر ایک ہزار بوٹ ہے ایک ہلکہ میں اس میں اگر بیس آدمی الیکشن میں حصہ رہتے ہیں تو کسی کو پچاس کسی کو سو کسی کو دیر سو کسی کو دو سو اس طریقے سے تقسیم کرنے کے بعد تو ایک بندہ کو تین سو ایک بوٹر اگر ملتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سات سو کے قریب قریب لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو سات سو کے کوئی نمائندہ پالیمنٹ میں نہیں پہنک پاتے ہیں لہٰذا یہ تو ایک کسی کے فرات جمہوریت ہوئی نا میں تمام مکتدر طبقہ اور تمام دینی جماعت اور جماعتوں کے قائدے سے یہ درخواست کرتا ہوں اس فرات کسی کے جمہوریت سے جان چھڑائیں متناسب نمائندگی کی بنیت پر الیکشن کرانے کے لیے زور دیں ایریک چلائیں تاکہ سوہی نمائندگی پالیمنٹ میں ہو پالیمنٹ میں سوہی نمائندگی ہو ایک مثال کے طور پر آپ لینے کہ ایک خلقہ میں اگر ایک لاکھ بوٹ ہے اور بیس افراد وہاں ایک لاکھ بوٹوں کے حصول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں کسی کو پانچ ہزار کسی کو انیس ہزار کسی کو پچیس ہزار کسی کو تیس ہزار کسی کو اٹیس ہزار اس طریقے سے بوٹ لینے کے بعد آخر میں ایک شخص کو تیس ہزار بوٹ من جاتے ہیں اپنے در والا خانیہ بھتا ہے اور ستر ہزار بوٹ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس کا حضارہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس بات پر زور دیں کہ پاکستان میں متناسب نمائندگی کی بنیت پر امیلیکشن کرائے جائیں تاکہ صحیح نمائندگی ہو اور صحیح نمائندگی ہو اور مستحق کم حکومت کا اور اچھے لوگ پاکستان میں پہنچ سکتے ہیں میں پاکستان کے تمام دینی جماعتوں کے سربراہان اور قائدین اور دھانا شویر مقتدر طبقہ سے یہ درخواست کرتا ہوں اور میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کریں پاکستان کے عوام کے اوپر رحم کریں آپ اس قسم کے فرد جمہوریت کو ختم کریں متناسب نمائندگی کی بنیت پر آپ امیلیکشن کرائیں اگر اس طریقے سے امیلیکشن ہو جیسا کہ تحرک لبائک کے لوگوں کو تقریباً چولیس لاکھ بورٹ ملے اگر متناسب نمائندگی کی بنیت پر پیشرا ہوتا ہے تو آپ کو کم سے کم بیس سیڈ ملنے چاہیے تھے اس طریقے سے جماعت اسلامی کو کم سے کم پاس بھی سیڈ ملن سکتی تھی اور جمعیت اور رمائیں اسلام کو سات آٹھ بورٹ رہیے سیڈ ملن سکتی تھی تو ہر پارٹی سے اس کے نمائندگی کی بنیت پر افراد پارلیمر میں پہنچ سکتے ہیں اور الحمدللہ وہاں جو مستحق کام اور امندار لوگوں کے حکومت بن سکتی ہیں اس کا راو پاکستان کے لیے کوئی اور طریقہ کا مناسب نہیں ہے تو یہ مطالبہ کسے زمانہ میں پیپس پارٹی بھی کرتی تھی اور مسلم ملک بھی اور جمعیت سے میں تو اس پر تحریک بھی چلائی تو اب انہوں نے بھی دوسریوں کے ساتھ شامل ہو کر یہ فراد جمعیت جمعیت کو لٹر آگا رہے تو ان سے بھی میرے درخواست ہیں اب اس پورانے تحریک کو دوبارہ زندہ کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ مطالبہ نمائندگی کے بنیت کے سوا یعنی الیکشن کے سوا کسی اور طریقہ کار کے مطابق کا مطالبہ نمائندگی تو پاکستان پر رحم کریں قوم پر رحم کریں مہربانی کریں اور خلافت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں وقت داماناو